موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں راجہ پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آم ٹی وی آج ہم عام شو میں عام انسان شو میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اور آج کے اس اپیسوڈ میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے مہترم جناب منیر حسین دگل صاحب لاہور سے اسلام علیکم جی اس پہ ہمیں کہنا چاہیے جو رائٹ وائڈز ہیں شب خیر والا شام والا اور آپ نے نام بھی بڑا زبردست عام آدمی شو اس کا رکھا ہے اور ٹی ٹوگیدر جو آپ نے سجیشن دیا یہ بھی بڑی زبردست ہیں کہ شام کی چاہے ہم سب دوستوں کے ساتھ ہم دونوں ہی نہیں بلکہ ہم تمام دوستوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ فیس بک پہ لائیو ہیں ان کے ساتھ پیا کریں گے دس بجے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ جی آپ کے جائن کرنے کا اور ناظرین جیسا کہ آپ کو منیر بھائی نے بتایا کہ ہم ایک لائیو شو ڈیلی کرنے کا پلان ہم کر رہے ہیں اور آج جو اس کی ایک ابتدائی خاکہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس میں ہم آپ سے سب سے پہلی چیز جو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کا ہم نام کیا رکھیں تو میں نے ابھی جو میں نے سوچا وہ ہے عام انسان شو اور منیر بھائی نے جو سوچا وہ ہے منیر بھائی آپ خود ہی بتائیں کہ وہ کیا سوچا آپ نے ہم سوچا یہ کہ تی ٹوگیدر شام کی چائے ہم سب دوستوں کے ساتھ ملکہ نہ کہ صرف میں اور آپ بلکہ جتنے بھی دوست ہمارے لائیو آتے ہیں ان سب کے ساتھ ہم پیا کریں گے کیجولی ڈی ٹو ڈی پروگرام اس کے معاملات کیجولی ایزی والی پہلے ہم جو ٹاکس کرتے ہیں وہ ذرا ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہیں اور بڑی سیریس ٹون میں ہوتی ہے اور اس میں ہم کیجولی ٹاپک بھی رکھا کریں گے جو دوستی ایسٹ کیا کریں گے دی ٹو دی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے عام لوگوں سے بات کریں کسانوں سے مزدوروں سے چھوٹے دوکانداروں سے کوئی رکشے والے سے اس کی خیریت دریافت کریں اس سے بھی پوچھیں کہ اس کی زندگی کیسی ہے اس کی زندگی میں خوبصورتیاں کیا ہیں اور محرومیاں کیا ہیں تو یہ جو شو ہے یہ سب کے لیے ہوگا پورے پاکستان کے تمام انسانوں کے لیے ہوگا جو پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں تمام پاکستانیوں کے لیے ہوگا اور یہ کبھی پنجابی میں ہوگا کبھی اردو میں ہوگا کبھی انگلیش میں ہوگا مجھے باقی زبانے تو آتی نہیں ہے نہ سندھی آتی ہے نہ بلوچی آتی ہے نہ مجھے پشتو آتی ہے لیکن اگر کوئی پتھان بھائی ہمارے پاس آ کے ہمیں دو دو جملے سکھانا شروع کر دیں تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا کہ ہم اس بہانے اسی شو کی وساطت سے ہم دو لفظ نئے سیکھ لیں جس میں کبھی کوئی ہمیں سندھی سکھا دے کوئی بلوچی بھائی ہمیں تھوڑی سی بلوچی سکھا دے اور کوئی پختون بھائی ہمیں پشتوں سے کھا دے اور اسی طرح سے باقی جتنے لیجے ہیں کشمیری ہے ہندکو ہے اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہم سیکھ جائیں اور پھر رفتہ رفتہ ہماری اتنی گرومنگ ہو جائے کہ ہم بقاعدہ روانی سے یہ ساری زبانیں بول سکیں تو یہ بہت اچھا رہے گا آپ کیا کہتے ہیں منیر بھائی اس کے بارے میں زبردستی دیکھیں یہ ساری زبانیں ہماری ہیں اور ساری میٹھی زبانیں ہیں ان سب کے اندر بڑا زبردست انفاظ کا ذہیرہ ہے میرے دین میں بات یہ آ رہی تھی کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارا پروگرام عام انسان کے لیے ہے عام انسان سے مطلب وہ تمام دوست اب آپ جلی گلی کوچوں میں جو زندگی گزارنے والے ہیں یا لو انکم طبقہ ہم عام طور پر کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں پیر کی شام چھے بجے سے آٹھ بجے تک ریڈیو پر پروگرام کرتا ہوں پھل پنجاب دے تو آپ کی بڑی مہربانی آپ اس میں رہنبھائی بھی فرماتے ہیں میری اس میں میں نے آج ایک کال لی بڑا ڈیفرنٹ سا اس میں ایکسپیرنس ہوگا تو اس میں پتہ نہیں ہوتا کون کال کر رہا ہے اور کتنا پڑا لکھا ہے اور کس لیول پر کام کرتا ہے تو ایک کال کا میں ذکرات ضرور اس میں کرنا چاہتا ہوں عام آدمی کے ریفرنس ہیں تو جب اس میں میں نے کال اٹھائی تو وہ کہنے لگے جی میں ایک مزدور بات کر رہا ہوں جب انہوں نے ارائی صاحب یہ کہا کہ میں ایک مزدور بات کر رہا ہوں تو اس کی آواز کے اندر بڑا زبردست قسم کا روح تھا ایک دب دبا تھا ایک خوشی تو میں سنتا ہوں بات میں میری عادت ہے تو میں زیادہ بات کرتا ہوں آپ سے بھی کئی دفعہ زیادہ کر جاتا ہوں تو میں اس کو میں سننے لگیا جتنی اس نے پوری بات کی نا تو پھر بعد اس کو میں نے کہی میں نے کہا آپ کو بتا ہے کہ آپ کون ہیں میں نے کہا آپ حبیب اللہ ہے حبیب اللہ اللہ کا دوست ہے تو جو آدم نے ہاتھ سے کہا رائی صاحب کرتا ہے وہ شام کو اس کے ہاتھ ہو اسے کو درد کر رہے ہوں بازو درد کر رہے ہوں دنگیں درد کر رہے ہوں لیکن اس کا سر بڑا سیٹسفائیڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کم آ کے چار پیسے سمگائی کے دور میں لیا ہوں وہ میرے ہیں میں نے کسی کے آگے تو ہاتھ نہیں کیا اور اکثر اوقات میں ایسے لوگوں اوپر والا ہاتھ والے میں دیکھتا ہوں کہ اوپاس محدود سی انکم ہوگی پھر بھی وہ کسی کو دے دیں میں چھوٹی سی بات سلاتا ہوں پھر آپ کی باری ہوگی میں بہت پرانی بات ہے وہ میرے دل و دماغ میں نقش ہے شیطہ یاد رہے کہ میں ایک اپنے بہت ہی پیارے دوست بی ایسی کلاس فیلو کے ساتھ چارہ تھا ہم بی ایسی میں کٹے پڑتے تھے تو رستے میں جاتے ہوئے کیا دیکھا کہ چھوٹے سے قد کا بندہ ہے جیسے اس کی موچھے وغیرہ نظر آتی ہیں یہ پستا کا نام انسان اور ایسے ہو سکتے ہیں یہ اللہ کی بانٹ ہے کسی کو لمبا بناتا ہے کسی کو چھوٹا بنا دیتا ہے پلاس ساتھ یہ تھا کہ اس کے کپڑے بھی بڑے مہلے سے ہوئے تھے جیسے اخراج پہ کام کرنے والے کی ہوتے ہیں بڑا اس پہ آئل وغیرہ لگا ہوا تھا تو میرے ساتھ جو دوست تھے وہ سید ہیں سید بادشاہ ہیں اور سید جو ہوتے ہیں ان کی کچھ خاص خوبیاں ہوتی ہیں جیسے سچے سونے صحیح یہ ہیں خوبیاں ان کے اندر حقیقت آئیے تو اب ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ یوں پکڑا ہوا ہم جا رہے ہیں تو اتنے میں نا انہوں نے ان کی سائیڈ پہ وہ بزرگ چھوٹے قد کے بابا جی میں لے کے چلے کپڑوں کے تھے تو انہوں نے اپنے جید میں ہاتھ ڈالا کچھ نکالا اور اس کی طرف یوں کیا تو وہ آگے سے اس پڑے کہہ لیں گے کیوں دے رہا ہے مجھے شاہ جی کہنے لگے آپ کی یہ عالت ہے یار کچھ کھا بھی لینا پتہ نہیں آپ کے بعد پیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کیا آپ کا معاملہ ہوگا تو کہنے لگے بیٹا میں تو اچھا خاصا کمانتا ہوں میرے پاس تو پیسے ہیں آپ یہ کسی ضرورت مند کو دینا اور بلیوی رائے صاحب ہم اس کا مو دیکھتے رہے گا اور چند لبوں کے لیے ہم گم گئے دونوں دوست بھی یہ کیا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے ہمارے کیا کھڑا ہے اس نے کوئی حالانکہ پیسہ اور کسی کو بھی دو وہ ہاتھ ایک دفعہ کیا چار دفعہ کتی آ رہا ہے اور ویلکم کرے گا اور آپ کو سلوٹ مالے گا اور اس نے کہا نہیں میں اس کا اکتار ہی نہیں ہوں یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم عام انسان میں رہے ہیں غریب بربہ سمجھ رہے ہیں وہ سکتا وہ دل کا کتنا غلی ہو اللہ نے اس کو کتنا بڑا دل دل دے رکھا ہو اس کے دنیا کی طلب ہی نہ ہو صرف یا جا ہم اس عام انسان کیلئے کام کر رہے ہیں بلکل اسے یہ جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ مہر ناصر صاحب ہیں چیچہ وطنی سے اور ہمارے دوست ہیں انہوں نے ماشاء اللہ کہا ہے اور امید ہے کہ وہ اس پروگرام کو آئندہ بھی دیکھیں گے سنیں گے اور اپنے قیمتی مشوروں سے اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیں گے اور ہمیں جناب راول پنڈی سے پروگرام میں شریک ہوئی ہیں ناہید ارشد صاحبہ اور انہوں نے کہا ہے جی کہ گریٹ شو کیپ اٹ اپ بہت بہت شکریہ جی یہ تو اڑا سارے اندھا شو ہے جی اس شو نو تسی پسند بھی کرو تے ادھے وچ اپنی جڑی شمولیت انہوں ممکن مناؤ تاکہ انہوں اسی حقیقی مانے آدھے وچ چار چاند لا سکیے کیونکہ جتنے پاکستانی نے جتنے ساڑے عام انسان نے اس سارے چانورگے نے اور انہوں نے خصوصیات نے آدھات نے پیار محبتیں اور خاص طورت اس ملک دن محبت ہے وہ فقید المثال ہے اوڈا کوئی جوڑ نہیں ہے اور اوڈے کوئی شک نہیں ہے تے پاکستانی جڑنے سارے سارے پینٹوراں اوڈا سارے نوڈا باتے کہ آؤ اس شو نو اپنا بنا لو تے سانوی اپنا بنا لو اور روز مرا دی زندگی دے کوئی چھوٹا موتے اگر کو مسئلے میں سہل بھی اگن تے اسی ایک فیملی ہیں بہت سارے لوگ ساڑے چھوٹے پینٹ پائی ہونگے دیں کیونکہ میں بھی تس سے بھی اسی سینئر رہی تھے لوگ گورنسی کافی زندگی الحمدللہ پریکٹیکلی گزاری ہے اور اس اصل اوپن یونیورسٹی تے پریکٹیکل لائف ہی ہے نا انسان نے دے جو بڑیاں چیز ہیں بڑیاں گل نہ ہو سکتا ہے جیڑیاں سکول کالج تو نہیں سکھ پاندہ اکثر اوقات انسان دے جیڑی جوانی دے دین ہندے نے وہ بڑے جوش آلے ہندے نے ہوش آلے نہیں ہندے لیکن انسان جو ہی فورٹی گراس کرتا ہے پھر پھر جوش چیلہ آگیا تھوڑا کٹھون لگتا ہے اور اس مچوریٹیاں لگتی ہے خوش آلے گل جیڑی کسی دوچے دے کام آ سکے جیڑا دوچہ کو اسے کہ اپنے زندگی سے امپلیمنٹ کر لے آج میں نکل رہا سی میرے جیڑے اگلے ساتھی آئے نا ٹی وی اپ ریڈیو پروگرام کر رہاں چھوٹی تھی گل بڑی سوارتس کہہ رہی تھی وہ کہنے لگے یار منیر صاحب میں نا ایک دن پروگرام کر دیا کر دیا کوئی گل کہی اسی گل لیں گرن جانے گل لیں کہنے ہم یہاں تھے تو کہہ دینے میں کچھ لامے بعد میں ٹیلی فون کال لیں تو اسے جیڑا بندہ سن رہا سی وہ کہنے لگا شامیر صاحب تو انہوں کیوں میں پتا سی کہ میں اس مسئلہ ہی بسیاں اللہ اکبر اللہ آپ نے بندیاں دے دماغ کچھ پا لیندہ ہے کہ یار میرے بندے دا یہ سوال ہے تو یہ جواب دے اور وہ ضرورت مانتی جنہوں چاہی دا ہوئے جدی مانگ ہوئے جدی اس ویلے لوڈ ہوئے جڑا اس ویلے کسی مسئلہ ہی پسیا ہوئے انہوں کو جواب مل جا دے تو پھر میرا خیال ہے کہ ساڑی بھی شام دے کمائی پوری ہو جا گیا اور ساڑی زندگی ہوتا ہوں بہتر سہل اچھی ہوں دی ہے اور وہ جنہیں ریلیٹڈ رشتے ہیں جیسے کارا لین نے آفیس آلی رشتہ دار ادباک نہیں انہوں نے تو بھی انہوں نے چیزیں پیدا ہو جا گیا جنہیں بھی دوست آباب نے ساری سارے دوست آباب انہوں نے ساری فیملی نے سارے کورا انہوں نے تو پیدا ہوں دا بلکل صحیح درست فرمایا تسی تے سب دوست جڑے سانوں دیکھ رہے ہیں پاکستان برچوں سارے انہوں دعوتے کہ ساڑے اس شودہ ایک خوبصورت سونا جا پیارا جا نام تجویز کرو کمنٹ سیکشن اچھ دسو کہ اسی اس شودہ کی نہ رکھیے اے ایدہ فارمیٹ کی ہوئے گا ایدہ فارمیٹ اے ہوئے گا کہ اسی لوکان دے مسائل تے گفتگو کرانگے کوئی علم دی گال کوئی چنگی گال سانوں اگر آمدی ہوئے گی یا سانوں پتا چلے گی او تو اڑے تک پہنچا ہمانگے کوشش کرانگے کہ جڑے معاشرے دے اندر چھوٹ چھوٹے مسائل پائے جا رہے ہیں وہ فیزیکل مسائل نے نفسیاتی مسائل نے جسمانی مسائل نے تعلیمی مسائل نے کسی کوئل نوکری نہیں ہے کسی کوئل کوئی اور مسئلہ ہے کسی دے سڑک ٹوٹی ہے کسی دے نالی خراب ہوئی ہے کسی دے کارج کوئی مریض ہے کچھ بھی ہے کہ انہ مسائل نوں اسیں ایک دوجہ دنال مل کے شیئر کریے دکھ درد بندائیے تے حال تجویز کریے بعض اوقات کوئی نکا جائے مسئلہ ایسا ہوندہ ہے جڑا حال نہیں ہو رہا اور اوہ بندہ کلہ چونکہ ہوندہ ہے اوہ فسیا ہوندہ ہے اور اوہ دی مدد واستے کوئی لوگ آنی رہے ہوندے تے اسی تسی جدو مل جاوانگے سارے پین پرا مل کے بیٹھاں گے گپ لگاوانگے چائے پیاں گے مسئلے شیئر کرانگے تے انہ مسئلے ہوندے حال بھی نکلنگے تے ممکن ہے کہ کوئی ٹوٹکا کسے پائی دے کسی پین دے کسی بیٹی دے کام آجائے تے اوہ دا مسئلہ حال ہو جائے تے اسی اس واس سے ایس پروگرام نوں شروع کیتا ہے تے ساڑھی راہ نمائی کرو تسی دے وچ کی دیکھنا چاہیے دے ہو کس طرح دے آئیٹم ہونے چاہیے دینے کس طرح دے انفارمیشن ہونے چاہیے دینے کس طرح دے کوئی انٹرٹینمنٹ ہونے چاہیے دینے پروگرام اچھ شامل ہونے واستے اسی لنک بھی شیئر کرانگے تسی ڈائریکٹ آ کے تے گال بات کر سکتے ہو ساڑھے پروگرام دے رونک بدا سکتے ہو تے کمنٹ سیکشن دے وچ بھی تسی اپنی رائے دے سکو ہو گے اور اس طریقے دے نال ساڑھا نمبر بھی سکرین تے موجود ہوئے گا اس سے تسی کال بھی کر سکو گے اور اسی تو اڈی کال بھی انشاءاللہ کوشش کرانگے کہ پروگرام دے وچ شامل کر سکیے تے اے دے وچ کوئی میوزک دا ٹاچ بھی اسی دینے دی کوشش کرانگے لیکن اجے تک میرے علم میں نہیں ہے کہ اسی کس طرح پلے کر سکتے ہیں اور کوئی آہ او دے تے کوئی ساڑھا جڑا سٹرائک تے نہیں آجے گی کوئی فیس بک دی طرف ہوں یا یوٹیوب دی طرف ہوں تے اگر تو اڈے کال اس طرح نہیں ہے کوئی انفارمیشن ہون تے ساڑھے نال ضرور شیئر کرو اور اپنے تجربات اپنا علم اپنے دکھ سکھ تے اپنیاں خوشیاں ساڑھے نال شیئر کرو تاکہ اسی مل بیٹھئے اور پاکستان دے عام لوکاں واسطے ایک تفریدہ باعث بن سکیے خوشیدہ باعث بن سکیے تے بیتری دی کوئی گنجائش جیسے ساڑھے کلوں پیدا ہو رہی ہے یا کچھ ہو سکتا ہے اسی مل کے کوئی بڑا کام بھی کر سکیے بہت بہت شکریہ منیر صاحب کافی دیر انتظار کر رہے ہیں تے میں چاہنا کہ تُسی انہ دنال بھی ذرا انہ دی گلامی سنو کیونکہ وہ پروفیشنل اینکر نے آج کل ایف ایم تے بھی گفتگو کر دے ہیں تو ویسے بھی الحمدللہ ایک پڑی لکھی شخصیت نے اور کارپورے ٹرینرز نے کوئی سوال جیڑا توڑے ذہن اچھ پیدا ہو رہا ہوئے تسی منیر حسین دگل صاحب نو پوچھ سک دے ہو اے برپور رہنمائی کرنے کے انشاءاللہ بہت شکریہ رہی صاحب میرے نا ذہنے چھے گھلہ آ رہی سی میں ایک کم صبح دے ٹائم تے کرنا میں شاہد وڑنا پہلے بھی شیئر کیتا ایک پوسٹ بھی میں لائی سی شاہد سی اپڑی ہو گئے کہ میں صبح اپنے بیٹے نو سکول چھاڑے کے ایک بار کے جانا ہوں تکریبا دفتر تو ہوں سوا گھنٹہ پہلے دارت دفتر نو بج لگتا ہے تو میں تکریبا پہنے آٹھ آٹھ وزے ہوتے پہنچانا تے اوٹھے پھر سینک چھوٹی چی تلیم کروانے یا اپروکشمیٹلی ایک ڈیٹمنٹ تے ٹوٹر ہم دی ہے اور کدیس پیرا پڑھنے ہوں اور کدی کدی کوئی دوست آبا ہو تھے کوئی دعا بھی پچھلائی کے گئے دعا انگریزی اللوپیتک ohneepیتک اندی ہے اور دعا ڈال اینالو والی جنی وہی زندگی جبڑی سوڑی ہے اچھا میری ایک عادت ہے کہ میں دعا میں یاد کرنا شاءو کے میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے گفت کی تھی ہے کہ میں کوشش کرنا کہ ایک دعا ہفتے ویچھا یاد بھی کرنا سکر نہیں تو وہ مختلف کمہ دے ویچھا نا دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے ویچھے ایک ڈاکٹر آیا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا کرو میرا کام نہیں چلتا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کیا بھئی یہ ڈاکٹر جو ہے نا اس نے آکے یہاں مت تو اب یہاں کلین ہے کہ جو بھی اس کا چھوٹا موٹا سیٹ اپ ہوگا وہ آپ کے قریب لگایا ہے اور اس کا بھی روزگار ہے تو آپ کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ چاہی کرو اس کے پاس یہاں سے بھی رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ اگر ہمیں اس طرح کا پرابلم آئے تو یہ بھی بیسٹ سورس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جائے کرو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں ایسی دعائیں بتائی ہوئی ہیں کہ ہمیں جب کوئی پرابلم ہوتا تھا ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اس کا روزگار ہے اس کے پاس جائے کرو تو یہ ایک بیسٹ سورس یہ بھی ہے اور جتنی آسان آسان دعائیں ہیں وہ کوئی دعائیں یاد کرنا چاہیے جیسے دم ہے تو یہ لوگوں نے پیروں کو جاب دی ہوئی ہے جیسے بڑی مشکل جاب ہے بڑی حیل یرنے بھی جاب ہے تو وہ گھر میں کھانا کھائے نہ کھائے وہ پیر صاحب کو دیاتے ہیں جیسے اقبال کے زمانے میں کہتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کے پاس اقبال صاحب ہے تو انہوں نے ان کو فرز کرو کہ سورگا دیا ہوگا جو بھی موڑ دی ہوگی تو ان کے خدمت کی اور انہوں نے کہا جی دعا کریں میرے حلان بڑے خراب ہے تو میرے حلان جو ہے وہ اچھے ہو جائے تو اقبال صاحب دیکھ رہا ہے تو انہوں نے کہا اچھا تیرے حلان تو اور غراب ہوں گے تو انہوں نے تو جو پاس تا سو پانچ سو وہ بھی دے دیا ہے تو تیرے پاس تا پیسے میں لے نہیں ہے تو تیرے حلان کیسے صحیح ہوں گے تو اس طرح سے اگر آپ یہ کام آپ خود بھی کر سکیں اتنے مسلمین مسلمان عورتیں ہیں جو عورت مرد مسلمان ہیں ان کے لیے یہ کوئی مشکل کا میں سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں الحمد شریف جس کو ہم کہتے ہیں اور تین بار سورہ اخلاص پڑھیں اپنے دم کر لیں یا اس کے بعد اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی دعایں ہیں تو وہ یاد کر لیں اور کبھی کبھی پوچھ لیا کریں میں بھی یاد کرتا ہوں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے ہم آپ بتا لیا کریں گے دوستوں کے بھئی یہ پڑھ لو اب پڑھنا انہوں نے خود ہے کیونکہ اگر پڑھنے والا کام آپ کسی اور کو دیں گے نا تو ان کو پھر کالا وکرا دینا پڑتا ہے وہ مہنگا کام ہے تو وہ کام جو کسی اور نے کرنا ہے وہ خود کرنے تو یہ بھی ہم اس کے اندر کوشش کریں گے کہ شامل کیا کریں کیونکہ یہ عام انسان کا پروگرام ہے اور اس میں عام چھوٹے چھوٹے جو پروگرمز ہیں وہ ہم دسکس کیا کریں گے بلکل صحیح ناظرین اگر آپ کا کوئی کاروباری مسئلہ ہو کاروبار چل نہیں رہا کاروبار چل رہا ہے لیکن زیادہ پرافٹ نہیں دے رہا پرافٹ دے رہا ہے لیکن آپ کے ملازمین آپ کو تنگ کر رہے ہیں آپ کو کوئی محکمہ تنگ کر رہا ہے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کاروبار کس حصے میں آپ نیا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام مشورے بھی منیر حسین دگل صاحب دیتے ہیں اور آپ ان سے یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ سکرین کے اوپر موجود ہے ابھی میں شیئر کر دیتا ہوں یہ نمبر ہے منیر حسین دگل صاحب کا ان سے آپ کاروباری مشورے بھی کر سکتے ہیں اور کچھ کچھ مشورے میں بھی دے سکتا ہوں آپ کو اور میرا جو فیلڈ ہے وہ بھی کاروبار ہے پلس ریلیشنشپس ہیں اور مائنڈ سیٹ ہے تو مائنڈ سیٹ کے بارے میں آپ کو کوئی دشواری ہو کہیں پہ آپ پھسے ہوئے ہیں راستہ نہیں مر رہا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم دونوں بھائی مل کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں آپ کے لیے راستے پیدا کریں اور اس رکی ہوئی ٹھہری ہوئی زندگی کو روان دوان کرنے کی کوشش کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ مارے ساتھ رہیں گے لگے رہیں گے بندے رہیں گے جڑے رہیں گے اور اپنا انپوٹ دیتے رہیں گے وہ انپوٹ جو ہے وہ آپ کسی کامنٹ کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں لائیو آ کر بھی دے سکیں گے آج ہم اس کو لائیو نہیں کر رہے سب لوگوں کے لیے لیکن نیکس جو ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوں گے ان سب پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ پاکستانی بہن بھائی جو ہیں وہ ہمارے اس شو میں حصہ بنے شامل ہوں اور اپنی انپوٹ دیں اپنے خیالات کا اظہار کریں اپنے تجربات اور اپنا جو ان کا علم ہے جو سمجھ ہے تو دانش ہے اس کا اظہار کریں تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھیں اور ایک دوسرے کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں جی منیر حسین دگل صاحب اپنے بڑی ضرورت بات کی رائے صاحب کہ میں ایک انرجی ہوں آپ ایک انرجی ہیں اس طرح سے ہمارے جتنے سننے والے لوگ ہیں وہ اکیلا اکیلا ایک انرجی ہیں تو جب ہم سب ملیں گے تو انرجی سنرجی میں بدلے گی کتنی انرجیز کٹھی ہوں جو انہیں کے لئے نہیں جو بعد میں بھی ہمارے پروگرام سن رہا ہوگا اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے کام کی بات جو ان کے فیدے میں ہو اور ہمارے لئے وہ وہ سکتا ہے اللہ کے ہاں قبولیت کا معاملہ بن جائے اور معافی کا معاملہ بن جائے کیونکہ انسان جب جیتے جی بہت سارے کام کرتا ہے بہت سارے معاملات کرتا ہے تو اس سے غلطیاں کتہیاں بھی جانتے نہ چانتے ہوئے چاہتے نہ چاہتے ہوئے گول چوک سے ہوتی رہتی ہیں تو جب وہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کام جو کار خیر کے ہوں مام انسان کے زندگی میں بھلے کے لئے ہوں مان کو فیدہ پہنچتا ہو تو وہ ڈیوٹ کریٹڈ جو ہے وہ بھی برابر ہوتا رہتا ہے اللہ کے حضور سے کہے کہ اگر کوئی نہ ہو گیا ہے کہی دفعہ پتا ہوتا ہے انسان کو یہ موسیقی اور کہی دفعہ مجوریٹی آف تا ٹائم نہیں پتا ہوتا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں یا کیا موسیقی ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے نیک کام نیک عمال کا معاملہ کرتے رہے اور اس سب کچھ کے اندر پارک میں جا کے کرتا ہوں الحمدللہ جتنا مجھے سکون اس سے ملتا ہے اور شاید کسی کام دینا ملتا ہو پھر تو دوست اب آ وہاں ہے وہ کبھی میں نہیں جا پاتا کسی اجاز سے تو لوگ پھر مزا سے مجھے کہتے ہیں کہ تو ہم جرمہ نہ ہونا ہے تو اسی کل کیوں نہیں سوائے اسی انہیں دن کیوں نہیں آئے تو وہ بھی ایک آپ کی اسوسییشن لوگ ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ کے انتظار کرتے ہیں ٹریک کے اوپر انسانے باپ کرنے والے آتے ہیں بچوں کو پھر پارک میں باپ کر رہا ہوتے ہیں تو وہ کئی دفعہ انتظار کر رہا ہوتے ہیں کئی دفعہ پوچھ رہتے ہیں وہ اے خیار ہے خریرت ہے اتنے دن نہیں آئے ہو کیا بات ہے میرے بیٹے کا سکول کا ٹائم کئی دفعہ چیز ہو جاتا ہے تو میں نہیں بھی جا پاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک محبت کا سلسلہ ہے لوگوں کا لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اور شروع شروع میں تو جب یہ میں نے کام پارک میں شروع کیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ دنوں کے بعد یہ صاحب کوئی سوال کریں گے ہم سے کوئی پیسے کٹے کرنے والا کوئی دنیا لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ ان کو سمجھائیں کہ نہیں بھائی یہ اور کٹے گریہ اس کا روزگار کا سلسلہ کچھ اور ہے تو یہ کام یہ اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں دل کو ایک جو چین ملتا ہے اس طرح کے کاموں کے ساتھ اس جیسی کمائی نہیں ہو سکتا ہے کہ دوست ہمارا ہمیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ کہ ایسا کرنا شروع کرتے ہیں دوسروں کے لیے پروگرام ہی کرنا شروع گا یا اپنے آس پاس کے دوست اپنے دفتر کے اپنے گھر کے اپنے نشتہ داروں کے جہاں بلائی کا کام کوئی بھی بلائی آپ جتنی کھلا سکتے ہیں کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے مسئلہ بڑھ سکتے ہیں پوشش کریں جی بلکل آپ نے صحیح کہا ہر انسان کو اللہ نے کچھ صلاحیتیں دوسروں سے بہتر دی ہوتی ہیں دوسروں سے زیادہ دی ہوتی ہیں اور بعض وقت اس کو پتا ہوتا ہے بعض وقت اس کو نہیں پتا ہوتا تو ایس ای مائنڈ سیٹ کوچ میرے یہ کام ہے کہ میں لوگوں میں پازیٹیوٹی تلاش کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر پازیٹیو کیا ہے دوسروں سے الگ کیا ہے دوسروں سے بہتر کیا ہے اور وہ جو صلاحیتیں اللہ نے دوسروں سے ذرا بہتر دی ہیں ان کو تھوڑا سا اور پالش کر کے عام انسان کو زیادہ مفید بنا سکتے ہیں زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کی پروڈیکٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں اس کی پازیٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کا انسانوں کے لیے جو فائدہ ہے اس کو بہتر کرنے سے وہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے زیادہ مفید ہو جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ ریلیشنشپس پہ بھی بات کریں گے بیزنس پہ بات کریں گے ہم آپ کے نفسیاتی مسائل پہ بھی بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے شو میں ڈاکٹرز کو بھی ہم انوائٹ کریں جو چھوٹے چھوٹے ہمارے جو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں یا حفظان صحت کے کچھ اصولوں کے بارے میں ہمیں آگاہی دیں اور ہم آپ تک پہنچائیں یہ تمام معلومات آپ کے تعاوگن سے جو بڑی بڑی کمپری آخری بات آپ کی اجازت سے ایڈ کر دوں کہ میں ایک ہم رول تک دینا چاہتا ہوں اپنے سننے والا وہ ٹائم جو کہ شارٹ ہے کہ اگر یہ سارے سوچ لیں گے نا کہ ہم نے دوسروں کے لئے کام کرنا ہے تو جو ہمارا مین کور بزنس ہے جیسے جوب ہے یا بزنس ہے تو اللہ اس میں ہمارے لئے بھرکر ڈال دے کہ اس میں تھوڑا کام کر کہ اللہ کا مائی کو بڑھا دے بلکل صحیح بلکل صحیح تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم آپ کے کام آئیں اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے شو کی زینت بنیں اس کو پسند کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے اور زیادہ سے زیادہ اچھائی زیادہ سے زیادہ پازیٹیوٹی یہاں اکٹھی ہو اور یہ عام انسان شو جو ہے جس کا نام ابھی یہ فائنل نہیں ہے جس کا نام آپ ہمیں بتائیں گے اور اس عام کو لے کے پھر ہم آگے چلیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے حمد دے صحب دے اور کامیابی دے کہ ہم یہ ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ابھی ہم آدھے گھنٹے سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو ایک گھنٹے تک لے جائیں گے اور خواہش ہے اور کوشش یہ ہے کہ یہ ایک گھنٹے تک جائے اور ہمیں جائن کیا ہے عبدالرزاق صاحب نرسری والا عبدالرزاق صاحب بہت بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ آپ نرسرییاں لگاتے رہیں گے آپ جو پودے لگاتے ہیں ان سے پھول کھلتے ہیں اور پھولوں سے خوشبو آتی ہے اور پھر ہم جو یہاں پہ منیر صاحب کی باتیں سنیں گے ان سے بھی خوشبو آئے گی اور یہ چمن جو ہے یہ مہکتا رہے گا جی میرے حیلی ٹائم آپ کا ہوگیا اگر آپ پروگرام کو بینڈ کرنا چاہئے اسی میسیج کے ساتھ کہ آپ سب سیجیشن دیں ہمارے نام کے لیے کیا نام رکھنا ہے پروگرام کا پھر انشاءاللہ وقیعتنی سے اس کے اوپر جی بہت بہت شکریہ ساتھیوں دوستوں بہنوں بھائیوں اپنا سارے پاکستان کا تمام انسانوں کا خیار رکھئے گا ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور مل کر پاکستان کا نرہ لگائیں پاکستان زندہ بہت 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 شکریہ اللہ حافظ بہت بہت بہت